اسلام علیکم ہم اپنے پریویس لیکچر بکس آف پرائیم انٹری میں ہم نے پڑھا کہ کیش ریسیٹ جنرل اور کیش پیمنٹ جنرل آج ہم پڑھیں گے سیلز ڈے بک اور سیلز ریٹرن بک یاد رکھیں گے سیلز ہمیشہ دو طرح ہی ہوتی ہیں کیش سیلز اور کریڈٹ سیلز کیش سیلز آپ کی جاتی ہیں کیش بک میں کریڈٹ سیلز آپ کی جاتی ہیں سیلز ڈے بک میں آج ہم نے سیلز ڈے بک کا پڑھنا ہے جب بھی کریڈٹ پر سیلز کی جاتی ہیں تو کسٹمرز کو ایک انوائس نمبر ایشو کیا جاتا ہے اور جب کسٹمر ہمیں وہ سیلز ریٹرن کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو پھر نوٹ نمبر ایشو کیا جاتا ہے انہیں تو آج ہم اس بارے میں پڑھتے ہیں پہلے آپ کو چھوڑا سا بتاتے ہیں فارمیٹ آف سیل انوائس کہ وہ کیسی لگتی ہے سیل انوائس جب بنتی ہے تو اداروں میں یہاں پر آپ کی کمپنی کا نام آئے گا جس سے آپ کا کسٹمر چیزیں لے رہا ہے فار ایکزمپل رفیق ٹریڈرز بلو ایریا اسلامباد دیٹ اکتیس بارہ سولہ یہاں پہ آ جائے گا پرچیز آرڈر یہ کمپنی کے اپنے سیکنس کے لیے حال سے ہوتا ہے اور یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد انوائس نمبر فار ایکزمپل سترہ سو ساٹھ اس کے بعد ٹو جس کو ہم چیزیں سیل کر رہے ہیں فار ایکزمپل ایم ایم ارفان جیل روڈ لاہور یہاں پہ آ جائے گی چیزوں کی کونٹیٹی پارٹیکلرز یونٹ ٹوٹل فار ایکزمپل ہم نے ٹیبلز خریدے اس سے اور چیز خریدی کسٹمرز نے ہمارے ٹیبلز اس نے چار لیے پر ٹیبل سو روپے کا تھا مثال کے طور پر تو چار سو ٹوٹل قیمت بنی چیز آٹس لیے اس نے پر چیز ہنڈرڈ کی تھی تو ہمارے اوپر آٹھ سو روپے بنے تو ٹوٹل ہمارے پر ٹوٹل پاس کتنا آگیا ٹوٹل ہنڈرڈ یہ ٹوٹل ہنڈرڈ جو ہے رفیق ٹریڈرز نے ایم ایم ارفان کو سیل کی چیزیں اس طرح کا سیل انوائس کا فارمنٹ بنتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سیلز ڈے بکی سیلز ڈے بک یہاں پہ کالم آجے گا ڈیڑھ کا پارٹیکولرز پارٹیکولر نواز پارٹیکولرز پارٹیکولرز اور یہاں بھی ہم کالم بنا لیتے ہیں یہاں بھی ہم بنا لیتے ہیں سیلز ریٹرن بک سیلز ریٹرن بک اس کو ہم ایس ڈی بی بھی کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایس آر بی date, particulars, note number or total amount date, particulars, note number or amount for example January 1 کو ہم نے Mr. A کو سیل کی 8000 کی invoice number 201 January 8 کو ہم نے Mr. B کو سیل کی 5000 کی invoice number 202 January 12 کو ہم نے Mr. C کو سیل کی invoice number 203 7000 کی it means total ہم نے January के month میں کتنی سیل کی 20,000 invoice January January 11 کو جو ہمارا Mr. B تھا اس نے ہمیں کچھ چیزیں واپس کی 5000 کس نے ہم نے اسے سیل کی تھی اس نے 2000 کی چیزیں return کر دیں note number ہم نے کر لیا 301 جنوری سترہ کو جا کے مسٹر سی نے ہمیں چیزیں راپس کی کتنے کی تین ہزار کی تو ٹوٹل سیلز ایٹرم ہمیں کتنی ہوئی ہمارے پیریڈ میں پانچ ہزار کی اب ہم ان کی نیچے پہ آئیں گے لسٹ آف ڈیٹرز ڈیٹرز اکاؤنٹ یا کسٹمر اکاؤنٹ یا انڈیویجول کسٹمر اکاؤنٹ یاد رکھئے گا سیلز ری بک اور سیلز ریٹرن بک میں صرف اور صرف سیلز سے ریلیٹڈ انفرمیشن آئے گی باقی ہمارے کسٹمر ہمیں جو پیمیٹ دیتے ہیں یہ جو ہم انہیں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں وہ جو ہم ابھی سٹیپ کرنے لگے ہیں ڈیٹر اکاؤنٹ وہ اس میں آئے گی تین اکاؤنٹ ہم بنائیں گے تین اکاؤنٹ میسٹر ا میسٹر ب میسٹر سی بیڈی بیلنس اور بیڈی بیلنس اس کا کیا ہے نل ہے اس کا بیڈی کیا ہے ہم سپوس کر رہے ہیں نل بیڈی اس کا بھی نل اچھا جی کتنی ہم نے سیلز کی مسٹر ا کو آٹھ ہزار کی سیل کی تو انٹری کیا ہوتی ہے ڈیٹر ٹو سیلز تو ڈیٹر کی ڈیبٹ سائٹ پر آئے گی سیلز کتنی آٹھ ہزار کی کیش ہمیں اس نے کتنی دی ہم انٹری کرتے ہیں جب ڈیٹر ہمیں کیش دیتا ہے کیش ٹو ڈیٹر ڈیٹر کے کریڈٹ سائٹ پر کیش آئے گی کتنی ہمیں کیش تھی اس نے فار اگزیمپل سیون تاؤزنڈ ہم نے ڈسکاؤنٹ کتنا دیا اسے ایک ہزار کا تو کیا اس کا کوئی سیڈی بیلنس آتا ہے نہیں نل ہے سیڈی بیلنس اس کا نل ہوگا کیونکہ دونوں اکاؤنٹ ایکول ہو گئے ہیں مسٹر بی کام نے کتنی سیل کی پانچ ہزار کی مسٹر بی نے ہمیں ریٹرن کتنی کی ٹو تھاؤزنڈ کی سیلز ریٹرن اور اس نے ہمیں کیش ٹھتنی دی ٹو تھاؤزنڈ اس کا ٹو تھاؤزنڈ ٹو تھاؤزنڈ آنا چاہیے نیچے تو جو ڈیفرنس ہے وہ اس کا سیڈی بیلنس ہوگا کتنا ٹو تھاؤزنڈ میسٹر سی میسٹر سی کو ہم نے کتنی سیل کی سیون تھاؤزنڈ میسٹر سی نے کتنی سیلز ریٹرن کی ہمیں ٹھری تھاؤزنڈ میسٹر سی نے ہمیں کیش کتنا دیا ٹو تھاؤزنڈ سیون تھاؤزنڈ ٹوٹل سیون تھاؤزنڈ ٹوٹل تو سیڈی بیلنس کتنا آجے گا ٹو تھاؤزنڈ یاد رکھئے جب ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ بنائیں گے ہم تو ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کا بیلنس جو سیڈی بیلنس ہوگا وہ اس سیڈی بیلنس سے میچ کرنا چاہیے ٹو تھاؤزنڈ ٹو تھاؤزنڈ اور نل یاد رکھئے جب ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کا سیڈی بیلنس ٹو تھاؤزنڈ ہونا چاہیے اب وہ کیسے ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں میں اس کو رب کر رہا ہوں اب ہم جنرل لیجر کے طرف جائے گے یہاں سے ویلیوز اٹھ کے کہا جائے گی جنرل لیجر میں جنرل لیجر میں سیڈیوز اتام ٹو اکانی دیکھترز کنٹرول اکانٹ سیڈیوز اکانٹ سیڈیوز اکانٹ ڈیٹرز کا بیڈی بیلنس نل سیلز کا بیڈی بیلنس نل سیلز کا بیڈی بیلنس نل یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنی اسانی کے لیے نل لے رہے ہیں اب ڈیٹرز کنٹرول جیسے کے نام سے ظاہر ہے آپ کے جتنے بھی ڈیٹرز ہوں گے ان سب کو جتنی آپ نے سیلز کی ہے وہ اب ساری کی ساری یہاں پہ لیکھیں گے اور وہ کہاں سے آئے گی ہم نے اس کو ربکار دیا ہے سیلز ڈے بک کو سیلز ڈے بک میں اینڈ پہ جتنے بھی سیلز ہے جو اس کا ٹوٹل تھا مثلاً آٹھ ہزار پانچ ہزار اور سات ہزار 20,000 20,000 سیلز ڈے بک میں ہم نے منشن کی تھی آپ کو شاید یاد ہو ہم نے اس کا ٹوٹل تھا 20,000 تو letter to sales s ڈی بی سیلز ڈے بک سے ہم value اٹھا رہے ہیں ریٹرن کتنی ہوئی سیلز ڈیٹرن بک سے ہم اٹھائیں گے کتنی ریٹرن ہوئی ہم نے کیونکہ رب کرتی ہے پر نماز اٹھاتے ہیں 2000 اور 3000 5000 کے ہمیں ریٹرن ہوئی ہم نے کچھ ڈسکاؤنٹ دیا 1000 کا کچھ کتنا رسیب ہوا میں کچھ فرم A کچھ فرم B کچھ فرم C A نے کتنا کچھ دیا 7,000 B نے کتنا کچھ دیا 1000 اور C نے کتنا کچھ دیا 2000 1000 ٹھیک ہو گیا اب sales میں کیا value آئے گی debtor to sales ہم entry کرتے ہیں sales کی credit side پہ آئے گا debtor control کتنی سے 20,000 سے اور sales return کی entry کیا ہوتی ہے sales return to debtors تو debtor control کتنی sales return ہے 5000 مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ پہلے sales day book اور sales return book بنائیں گے اس کے بعد آپ individual customer account بنائیں گے یہ آپ کا portion کہا ہے یہ sales day book اور sales return book کا portion ہے اس کے بعد آپ جنرل لیجر میں آئیں گے اور sales day book اور sales return book کی ویلیوز اٹھا کے اس میں لیکھیں گے اور اس کی پیس پہ آپ sales account اور sales return account بنائیں گے آپ نے دیکھا کہ ہم یہ والی ویلیو اٹھا کے لے گی ہے ادھر اور یہ والی اٹھا کے لے گی ہے ادھر ہم اس کو close کرتے ہیں توٹل تونٹی تاوز spatula تونٹی تاوزgro تونٹی تاوز connais کی Problem چیٹی بائلنز چیٹی بائلنز پہلزان سی ڈی بیلنس ٹوئنٹی تھاؤزن سی ڈی بیلنس فائب تھاؤزن ہم نے آپ کو کہتا ہے کہ تمام جو انڈیویجول ڈیٹرز کے سی ڈی بیلنسز ہیں ان کا سم اپ کریں گے آپ جو انسر آئے گا وہ ڈیٹر کنٹرول اکاؤنٹ کے سی ڈی بیلنسز کے برابر ہونا چاہیے جو کہ ہمارا ہے اگر آپ کا یہ سی ڈی بیلنس ایکوال نہیں آتا آپ نے کہیں گوالتی کی ہے سیلز اکاؤنٹ اب ہمارے پاس جو بیلنسز آگئے ہیں یہ والا یہ والا اور یہ والا ہم اس کو اٹھا کے لے کر جائیں گے ٹوائل بیلنس میں ان کو ہم ٹوائل بیلنس میں پٹ کریں گے اور ٹوائل بیلنس سے ہم فردر فائنل اکاؤنٹ کی طرف موف کریں گے یہ تھا ہی ہمارا آج کا لیکچر سیلز ڈی بک اور سیلز ریٹن بک اگر اس لیکچر میں آپ کو کسی قسم کو کوئی ایشو آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں شکریہ شکریہ